اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے ہلتی ہوں گے اور مزے میں ہوں گے کوکنگ ویڈیو سے ہٹ کے اگین اید آنے والی ہے تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ فیس بائک شیئر کروں جو اب آپ اپنے پیس پہ لگائیں ایک ہفتہ رہ گیا ہے تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں تو اپنی سکین کا بھی تھوڑا سا خیال کر لینا چاہیے سو آج میں کچھ کرنے لگی تھی تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں سو لیٹس سٹارٹ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو آج میں آپ کے ساتھ فیس بائک شیئر کرنے لگی ہوں اس کے اندر چیزیں کون کون سی استعمال ہوں گی تو سب سے پہلے یہاں پہ ہے ٹاماٹر ٹھیک ہے یہ آپ ٹاماٹر دیکھ سکتے ہیں یہ نہ صرف ہنڈیاں میں ڈلتا ہے بلکہ یہ آپ کی سکین کے لیے بھی بہت زیادہ ہلپل ہوتا ہے تو جب ٹاماٹر آپ ہنڈیا کے لیے لے کر آئے تو ایک اب اپنی سکین کے لیے رکھ لیں سب سے پہلے ٹاماٹر لیا ہے میں نے اور یہ دیکھیں میں نے سوفٹ لیا ہے آپ نے خراب نہیں لے لینا لینا سوفٹ ہے لیکن بہت سخت والا نہیں لینا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آجاتا ہے ایلو ویرا جل ٹھیک ہے آپ کوئی بھی لے لیں میں نے یہ ڈرم شائن کا لیا ہے آپ ایلو ویرا جل لے لیں اگر آپ کے پاس بلکل نیچرل ایلو ویرا ہے نا تو پھر اس سے تو کوئی بات ہی نہیں ہے اس کے بعد آجاتا ہے ہنی یہ بھی ہر ایک کے گھر میں موجود ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ آجاتا ہے آلمانڈ آئل ٹھیک ہے آپ آلیو ویل بھی لے سکتے ہیں لیکن یہاں میں میں نے آلمانڈ آئل رکھا ہے یہ ہے ریفائنڈ آلمانڈ آئل جو سر پہ لگانے والا باداموں کا تیل ہوتا ہے اس کو نہ ہی استعمال کرنے تو بہتر ہے اوکی جی سب سے پہلے تو ٹاماٹر کے اندر یہ فل آف نیٹرینٹس ہوتا ہے اس کے اندر وائٹامین اے ہے وائٹامین سی ہے وائٹامین کے ہے یہ سن بن کو ختم کرتا ہے اس کے بعد یہ انٹی ایجنگ کے لیے بہت مفید ہے بلیک ہیڈز کی ریڈکشن میں یہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے آپ کی سکن کو لائٹن کرتا ہے آپ کی سکن کو ڈائٹن کرتا ہے آپ کی سکن پہ گلو لے کر آتا ہے اور یہ کلینز بھی کرتا ہے جو یہ ٹاماٹر ہے یہ آپ کی سکن کے لیے بہت ہیلپول ہے اور ہم میں سے بہت سو کو نہیں پتا ہوتا اس چیز کا اس کے بعد ایلو ویرا جل تو بیسے ہی اگر آپ کے پاس نیچرل ہے تو آپ کو اس کو بہت استعمال کرنا چاہیے اس کے اندر ہیلنگ پروپٹیز ہوتی ہیں اگر آپ کی ڈرائی سکن ہے آپ اس کو استعمال کریں اور یہ گلو بھی لے کر آتا ہے اور یہ لفٹ بھی کرتا ہے آپ کی سکن کو اس کے بعد آلمانڈ آئل آلمانڈ آئل بھی اگر کسی کی ڈرائی سکن ہے تو ان کے لیے یہ بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ ہوتا ہے آلمانڈ آئل کو بھی استعمال کرنا چاہیے لیکن اگر کسی کی اکمی پرون سکن ہے کسی کی پیس پہ پیمپلز ہیں تو وہ آئلز کا استعمال اپنے فیس پہ ہرگز مت کریں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک ایزی ایس طریقہ بتاؤں دیکھیں یہ سب چیزیں کیلئے آپ کے گھر میں آویلیبل ہیں تو ان سے اچھی کیا چیز ہوتی ہے مہنگی مہنگی پروڈکٹس بھری پڑی ہیں تو سب سے پہلے تو اگر آپ نے یہ سب بھی چیزیں استعمال نہیں کر دینا تو آپ سمپلی اس طرح سے کٹ کریں اس کا ایک پیس لیں اور اپنے فیس پیس کو اچھی طرح سے مساج کریں اس کے بعد آپ اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں آپ یقین کریں کہ آپ کی سکن بہت سوفٹ ہو گئی ہے اور مطلب بہت اچھا افیکٹ آئے گا آپ کی سکن پہ اگر صرف آپ اس کا استعمال کریں گے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ یوز کرو تو آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے پتا چلتا ہے اوکے اب ماسک منا لیتے ہیں تو جی سب سے بہلے کیا کرنا ہے یہ ہی ٹماٹر لینا ہے آپ نے اور اس کو اچھی طرح سکویز کرنا ہے اس کا جوس نکالنا ہے یہ ہی ریزن تھی کہ سوفٹ ٹماٹر لیا تھا اس کو آپ نے اچھی طرح سے اس کو اس طرح سے مسلنا ہے اور جتنا ہو سکے اس کا جوس نکال لینا ہے تھوڑا سا میسی ہے یہ لیکن کوئی بات نہیں آپ نے جتنا فیس بیک بنانا ہے اسی حساب سے ہی آپ ٹماٹر لیں جیسے میں نے اب صرف اپنے ہی موپے لگانا ہے تو اس وجہ سے میں صرف 1 ٹی سپون لوں گی تقریباً 1 ٹی سپون یہ بن جائے یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح سے سکویز کر لینا ہے اوکی تھی یہ دیکھیں یہ تقریباً اتنا جوس نکال آیا ہے جو کہ 1 ٹی سپون ہے اور اب اسی کی اندر یہ میں نے صرف حاف کیا ہے دیکھیں حاف کیا ہے اور حاف ابھی پڑا ہوا ہے اب میں اس کے اندر یہ ہنی جتنی قوانٹی ٹماٹر کی ہے اتنی قوانٹی میں ہنی کی آٹ کر رہی ہوں اب میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی صرف یہ دونوں چیزیں ہی مکس کر کے آپ کا فیس پیک ریڈی ہو جائے گا لیکن جو کہ میرا دل کر رہا ہے کہ اس کو آٹ کروں گی یہ بھی آپ کی سکن کو موچھر کرتا ہے آپ کی سکن پر اچھا فیکٹ دیتا ہے تو میں نے صرف اور صرف 4 ڈروپس لیکک ہاف ٹی سپون میں نے اس کے اندر یلو ایرہ جیل بھی ڈال دیا ہے اور اب میں اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی ٹھیک ہے یہ ہو گیا نارمل سکن کے لیے لیکن اگر آپ کی ایکسٹرا ڈرائی سکن ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جانب دول میں اپنے آئی سکن ہے ٹھیک ہے طرح کو آپ نے بھی سکن ہے اس کے اندر آپ آلمنڈ آئل آپ نے کیا کرنا ہے آپ کا فیس پیک کو درائی سکن ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ میں نے کیا کر رہا ہوں جن کی سکن پر ثوڑی سکن ہے وہ بہت سکن ہیں جن کی سکن ہے جن کی نورمل سکن ہے اوڈی سکن ہے جا تو خالی کچھ سکن پر لگا لیں یا پھر تھوڑ سا ہنی استعمال کریں لیکن اگر کسی کی اکنی پرون سکن ہے اور مطلب بہت زیادہ پیمپلز ہیں تو پھر وہ اس کا استعمال کم کر لیں اور یہ تھوڑا سا زیادہ ڈال دیں سیم چیزوں میں سے میں نے آپ کو ڈرائی سکن کو سپریٹ اس لیے کیا نارمل سکن کو اور آئلی سکن کو اس لیے کیا کیونکہ اکثر ہم کوئی فیس پاک کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو ہم ہمارے مائنڈ میں یہ آتا ہے کہ کیا یہ میری سکن پر سوٹ کرے گا میری سکن تو آئلی ہے کیا یہ سوٹ کرے گا اس وجہ سے میں نے آپ کو سیم چیزوں سے یہ بتا دیا ہے کہ کیا کرنا ہے آپ نے اگر آپ کی نارمل سکن ہے آپ نے اسی طرح سے فیس پاک بنانا ہے جیسے ہی آپ نے بنایا ہے اگر آپ کی ایکسٹرا ڈرائی سکن ہے تو آپ ون ڈروپ آف آلمانڈ آئل یا آلیو آئل آپ اس کے اندر ایڈ کر دیں اور آپ کا فیس پاک فور ڈرائی سکن ریڈی ہو جائے گا لیکن اگر آپ کی اوئلی سکن ہے تو آپ اس کی قوانٹیٹی تھوڑی سی کم کر دیں لیکن کھنی کی قوانٹیٹی تھوڑی سی کم کر دیں ایلو ایرہ تھوڑا سا زیادہ ڈال دیں انڈ یا ریڈی ٹو گو اس کے بعد جی اب آجاتی ہے دیکھیں میں نے آپ کو ہر چیز کلیر کر دی ہے اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی بھی لگ رہی ہوگی اور آپ کے لئے ہلپ فل پی ہوگی تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک کرنا مد بھولیے گا اینڈ سبسکرائب کو مائی جائے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جسٹ اپلائے اونٹو یو سکن ٹھیک ہے آپ نے اپنے فیس پہ اس طرح سے اپلائے کرنا ہے پانچ منٹ تک اسی طرح سے سرکلر موشن میں اس کو رب کرتے رہنا ہے اس کے ہلکے ہلکے سے چھوٹے چھوٹے سے دانے ہیں لیکن وہ آپ کو فیل نہیں ہوں گے پانچ منٹ تک آپ نے اس کو رب کرتے رہنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو ریس دیدھنا ہے تقریباً دس منٹ تک تاکہ یہ ڈرائے ہو جائے یہ دیکھیں جی تقریباً دس سے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکن پہ جو ہے یہ ٹائٹنک افیکٹ آ گیا ہے اور اب یہ دیکھیں ہلکی سی سٹکی نیس بھی ہے اور ٹائٹنیس آ گئی ہے سکن پہ اور آپ نے جب تک یہ ڈرائے نہیں ہو جاتا تب تک آپ نے دہنے دینا ہے اور آپ یہ ڈرائے ہو گیا ہے اور اب میں اس کو واش کروں گی جب آپ اس پہ پلائے کریں گے آپ خود فیل کریں گے کہ آپ کی سکن پہ بہت گلو آ گئی ہے بہت زیادہ لیفٹ ہو گئی ہے آپ کی سکن اور ٹاماتر تو بیسے بہت اچھا اس کے فواید تو میں نے آپ کو پہلی بتا دیا ہے سو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ہلپفل ہوگی آپ کے لیے اچھی لگی ہوتا لائک کرنا مت بھولیے گا اور سبسکرائب تو می چینل اللہ حافظ